اسلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل مٹن کلیجی تو بڑے چھوٹے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں جی اس مٹن کلیجی میں کوئی بھی کسی قسم کی سمیل آپ کو نہیں آئے گی جو لوگ سمیل کی وجہ سے نہیں کھاتے وہ تو میری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور یہ طریقہ فالو کریں آپ کو سمیل کا اشیو دوبارہ نہیں ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے جی ہاف کے اچھی مٹن کلیجی لے لینی ہے اس کو کیوپ میں کٹ کے دھو لینا ہے اس کے بعد میں نے ایک بار پھر دھویا ہے کیونکہ ہلکال کا بلڈ ابھی بھی تھا اس میں تو دھونے کے بعد میں نے آئل گرم کر لیا آئل میں میں نے اس کو فرائی کر لیا جب یہ اپنا کلر سے چینج کر دیا نا وائٹ وائٹ سا جو اس طرح کلر چینج جاتا ہے کلر چینج ہو گیا اس کا تو میں نے اس میں ڈال دیا ون ٹیبل سپون ادرک پیسٹ ادرک پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مزید فرائی کیا اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیا جی دو ادر ٹیماتر چوپ کر کے اس میں ہم ایکسٹرا پانی نہیں ایڈ کریں گے ٹیماتر کے پانی میں ہی یہ پک جائے گی تو دو ادر ٹیماتر اور تین چار ہری میرچے میں نے ڈالی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی سپائسی ہو تو ابھی مزہ آتا ہے تو وہ ڈالنے کے بعد ساتھ جو اس میں مسالے جائیں گے وہ جائیں گے جی ایک ٹیبل سپون کوٹی لال میرچ ہاف ٹیبل سپون پیسٹی لال میرچ ون ٹی سپون نمک اور دو چھٹکی حلدی بس اس میں یہی مسالے جائیں گے مسالے آئیڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے سفرائی کرنا ہے اور دم دے کے بہتر تو میں تو مسالے آئیڈ کرنے کے بعد کیونکہ ٹوماتر میں نے ڈالے ہوئے ہیں تو میں نے اس کو دم دینے کے بعد اس کو اوپر ڈھکنا دے کہ مسالے ڈالنے کے بعد چھوڑ دیا اس طرح پھر یہ جو ہے ٹوماتر تو اب جب آپ تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ آپ نے دم دے دینا ہے پانچ منٹ کے بعد جب آپ نے ہلکی آنچ پہ نیچے تبا رکھتی ہے اور اس کے اوپر میں نے پین رکھتے اس کو دم دے دیا اور پانچ منٹ کے بعد ہماری جو ہے وہ کلیجی ایک دم فرائے ہوکے ایک مزددار سی کلیجی تیار ہوگی اس کا کوئنگ ٹائم بہت کام ہوتا ہے میکسیمم مینیمم میرے پاس اس کا جو ہے نا وہ ٹین منٹ لگے ہیں تو یہ میں نے ڈیشورٹ کرنے کے بعد میں نے ساتھ دو شامی کباب بھی فرائے کر دیا اور ساتھ تھوڑا سا گھنش کر دیا تو ہماری مزددار مٹن کلیجی تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبانا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے شکریہ